عورتیں مردوں کے نسبت سردی اور گرمی زیادہ برداشت کر سکتے ہیں ان کا اصحابی نظام اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ساز، جیسانی، ننب اور خاوند کی جلی کٹی سننے کے باوجود میٹھی اور گہری نین کا لطف لے سکتے ہیں السلام علیکم ناظرین کافی عرصے کے بعد آپ سب سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوصباش و خیریت ہوں آمین جناب آج آپ سے شدمت میں پڑوسی ملک کے ایک نامور عدید کنیہ لار کپور کی ایک خوبصورت تحریر حاضر ہے اسے سن کر آپ کے ہونٹوں پر کہکھا آنا سہی شہرے پر مسکرہت ضرور آئے گی ہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ تحریر کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقسیم سے پہلے کے زمانے کی دکھی ہوئی ہے لیکن اس کی تازگی اور شگفتگی کے کیا کہنے اس قدہ بہار تحریر کو پہتر لگتا ہے یہ تو آج کی بلکہ گھر گھر کی کہانی ہے تو اس تحریر میں جہاں جہاں پڑوسی ملک کا ذکر آئے ساتھ میں اپنے ملک کو بھی شامل سمجھئے تو سنیے پھر اگر کسی مرچ سے پوچھا جائے پانچ قسم کے بہودہ شوہر کون سے ہیں تو وہ کہے گا صاحب عقل کے ناخن لیجئے بھلا شوہر بھی کبھی بہودہ ہوئے ہیں بہودگی کے سعادت تو بیویوں کے حصے میں آئی ہے اور اگر کسی عورت سے یہی سوال کیا جائے جواب ملے گا صرف پانچ ہی کیوں؟ پانچ ہزار قسم کے بہودہ شوہر کیوں نہیں؟ اس لئے بہتر ہوگا یہ سوال کسی شخص سے نہ کیا جائے بلکہ کسی ہیلہ حجت کے بغیر فرض کر دیا جائے پانچ قسم کے بہودہ شوہر ہوتے ہیں اور ہندوستان کے ہر صوبے میں پائے جاتے ہیں بہودہ شوہروں کی پہلی جماعت ان افراد پر مشتمل ہے جو اپنے کو شوہر کم اور نادر شادورانی زیادہ سمجھتے ہیں بیوی کے حقوق اور احساسات کو بے دردی سے تہتیغ کرنا ان کا شیوہ ہوتا ہے ان کے بارے میں ایک شائرہ نے نادر شادورانی سے ان کا معازنہ کرتے ہوئے کہا ہے وہ قتل عام کرتا تھا یہ قتل خاص کرتے ہیں وہ دنیا کو ڈراتا تھا یہ بیوی کو ڈراتے ہیں ان کا باوہ آدم وہ خانت تھا جس نے بیوی پر روب جمانے کے لیے اپنی پالتو بلی کو زبا کر ڈالا تھا اور جس نے گربہ کشتن روزے اول ایسے مزاکہ خیز مکولے کو ایجاد کیا تھا میری دانیس میں وہ بیوی جو ایسے خانت سے مروب ہو گئی تھی ضرورت سے زیادہ بزدل تھی چاہید اسے اختلاج کلف کے دورے پڑتے تھے ورنہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی جرت ہوتی وہ خانت سے کہتی بلی مار بروزن چڑی مار صاحب اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو اسی خنجر سے جس سے آپ نے بلی کی گردن اڑا دی شیر کا سر کاٹ لائیے اور شیر افغن خطاب پائیے دوسری قسم کے بہودہ خامد وہ ہیں جو یہ جانتے ہوئے بھی عورت نہیں بلکہ مرد سنف نازک ہے اپنی بیوی کو کمزور اور ناکس العقل سمجھتے ہیں بیچاری بیوی انہیں لاکھ سمجھائے کہ عموماً عورتوں کی عمر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے بہت کم عورتیں گنجی ہوتی ہیں یا کم از کم ان کے سر اس حد تک گنجے نہیں ہوتے جتنے مردوں کے عورتیں مردوں کے نسبت سربی اور گرمی زیادہ برداشت کر سکتی ہیں ان کا آسابی نظام اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ سار، جتھانی، ناند اور خاند کی جلی کٹی سننے کے باوجود میٹھی اور گہری نین کا لطف لے سکتی ہیں عورتوں کو آئے دن زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے اور شیف شنکر کی طرح وہ زہر بھی بخوشی حلق سے نیتے اتار دیتی ہیں جتنا انہیں سننا اور سہنا پڑتا ہے مردوں کو اس سے نسبتی سننا یا سہنا پڑے وہ اپنا دماغی توازوں نہیں کھو بیٹھیں ان کی بیوی اس قسم کے چاہے کتنے دلائل پیش کرے وہ اسی بات کی رٹ لگائے جائیں گے کہ عورت فطرتاں کمزور اور کم ہمت ہے بےہودہ شہروں کی تیسری جماعت میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنی بیویوں کا دوسروں کی بیویوں سے موازنہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تمام ناکامیوں کی ذمہ داری پھوہر اور جاہل بیویوں پر آئید ہوتی ہے وہ کبھی اس حقیقت کو تسریم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ اگر وہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ ان کی سست روی کم ہمتی یا محس نالائکی بھی ہو سکتی ہے وہ بھلی چنگی بیویوں کو کوست کر اپنے دل کی بھڑاست نکالتے ہیں اور اس طرح اس احساس خفت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سائے کی طرح ان کا تعاقب کرتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ بہتر بیویوں کے شہر ہوتے تب بھی ان کی یہی حالت ہوتی بہودہ شہر کی چوتھی صف میں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں بیویوں کے رشتہ داروں سے خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے یہ بھلے مانس کم ذرف سے کم ذرف دوست کے ناز اٹھا سکتے ہیں لیکن سسرالی رشتہ داروں کو خاطر میں نہیں لاتے وہ اپنے ہر سیل سے بیوی کے رشتہ داروں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے گھار یا دل میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں مثال کے طور پر جب بھی ایک ٹھیکی مسکرہات کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں آپ کب تشریف لائے؟ تو تراصل ان کا مطلب ہوتا ہے آپ کیوں تشریف لائے؟ یا آپ کب تشریف لے جا رہے ہیں؟ سرالی رشتہ دار ان کے گھر میں قدم رکھتا ہے انہیں جھٹ کوئی نہائی ضروری کام یاد آ جاتا ہے اور جب کام سے فارغ ہو کر گھر لوٹتے ہیں تو اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ مہمان سے بات نہیں کر سکتے اگر بیوی شکایت کرتی ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ بے رخی سے پیش آ رہے ہیں تو پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا بار بار جھوٹی قسمیں کھا کر اسے یقین دلاتے ہیں کہ آج ہماری طبیعت ناساز ہے بہودہ شہروں کی پانچویں جماعت میں ان لوگوں کو وشمار کیا جا سکتا ہے جو اس مختصر مضمون کو پڑھ کر سیخ پا ہوں گے یا جن کا رد عمل یہ ہوگا یہ مضمون ضرور کسی زن مرید شہر نے لکھا ہے شاید وہ بیویوں کا ایجنٹ ہے کم بخت کو شہروں پر اتنے سنگیر الزامات راشتے شرم بھی نہیں آئی شہر ہونے کے باوجود شہروں کی ناک کٹوا دی ان حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے آج جبکہ اپنے وطن میں قریب قریب ہر ایک ستون مذہب، سیاست، تہزیب گر چکا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا صرف ایک ستون کے سہارے کھڑا ہے اور وہ ستون ہے ہندوستانی بیوی آج بھی اگر خودغرضی کی تیز اور تن آندھی میں ایک چراخ جل رہا ہے تو وہ ہے آپ کی بیوی اس لئے اگر مضمون نگار نے شہروں کی بجائے بیویوں کی طرف داری کی ہے تو اس نے کسی قسم کے بہودگی کا ارتکاب نہیں کیا تو سامعین کیسی لگی ہلکی پھلکی سے تحریر آپ کو بتائیے گا ضرور اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر کسی اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نگے بان